اگر آپ کو پتہ ہے تو آج کا دین ویسے سے پچاس سوے کا دین ہے آج پینٹی کوسٹ سنڈے ہے آج پربو یشو ان کا سورگہ روحن ہوا پربو یشو جندہ ہوئے اس کے بعد وہ سورگ میں چلے گئے اس کے بعد پچاس سوے کے دین پویتر آتما پرمنٹلی ہمیشہ کے لئے اس پروتھوی پر ان کا آنہ ہوا تھا اور اس کے لئے اس دین کو یہ سنڈے کو پچاس سوے کا سنڈے یا تو پینٹی کوس سنڈے کے روپ میں منایا جاتا ہے ہولی سپریٹ پویتر آتما دیو اس سنسار میں پرمنٹلی رہنے کے لئے آئے اور وہ بھی سہی کو یاد کر کے وہ بات کو یاد کر کے یہ سنڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کچھ باتیں ہم سیکھنا چاہتے دیکھنا چاہتے پیارو ایک چھوٹی دعا کریں میں آپ کو یہ موقع دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹی دعا کریں پرموس سے مانگے کہ پرمیشور ان کی آتما کے ویسے میں آج مجھے اور آپ سبھی کو اور بھی جیدہ کمپیر بنائے پویتر آتما کا یہ یوگ ہے یہ سمائی ہے پیارو اور ہم چاہتے کہ پویتر آتما ہمارے جیوانوں میں کام کرے پیارو اور اسی لئے پیارو آج کچھ باتوں کو ہم سیکھنا چاہتے جو پربو کی اچھا ہمارے لئے پویتر آتما کے ویسے میں وہ باتوں کو واجم سیکھے اے پربو سے کہے پویتر آتما ہمارے ساتھ آپ یہوار کریے ہمارے جیوان میں پویتر آتما آپ آج اس وچن کے دورا کام کرے آپ اپنے جیوانوں کو اپنے دلوں کو پویتر آتما کے لئے ان کے کام کے لئے آج کھولیے کہیے پربو پویتر آتما آپ جو بھی کرنا چاہتے آپ میرے جیوان میں کریں میں آپ کو یہ سمائی انوائیٹ کرتا ہوں ادھیکار دیتا ہوں کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے آپ میرے جیوان محبو کریے پیارے پربیشورم ییشو اسی کے نام سے پرآتما کرتے اس پینٹیکوست سندے کے دین ہم جب آپ کی آتما کے ویسے میں سیکھ رہے ہماری دعا ہے پربو ییشو کے نام میں آپ کی آتما ہمارے ساتھ بیوار کرے اور پویتر آتما کی ویسے میں ان کے ہمارے جیوان میں جو کام ہے اس کے ویسے میں ان کی جو اچھائے ہیں ہمارے لیے ان کی جو اپیکسہ ہے ہمارے لیے اس کے ویسے میں ہم اور بھی جادہ کمبیر بد ہیں ایسا نوگر ہم پر ہونے دیچے پیارے پیتا ربو ییشو کے نام سم پرآتما کرتے اس سمائے کے ردگار ہر ایک دوست آتما شیطان کے کاموں کو ییشو مسیح ناظری کے نام سے نسفل کر دیتے ہماری دعا ربو ییشو کے نام سے ہے آپ قبول کریں پیارے پیتا آمین آمین کیارو جیسے ہم نے آپ کو بتایا آج کا سندے جو ہے پینٹیکوس سندے ہے پچاسوے کے دن سے پہلے جب پویتر آتما پچاسوے کے دن پینٹیکوس کے دن پرتوی پرحبیسہ کے لیے رہنے آئے اتر آئے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھار اور ویسے پریسٹھیتی میں پویتر آتما کسی ویکتی کے اوپر اتر آتے تھے جیسے دعود کے اوپر تھوڑے سمائی کے لیے جیسے کوئی یودھ میں پربو کا داست اگوائی کرتا تو ان کے اوپر جیسے جو پربو کا مندیر بنایا جانا تھا تو اس میں جو لوگ کام کر رہے تھے ان کے اوپر تھوڑے سمائی کے لیے جیون سے تلے جاتے تھے پر میں ان کا رہنا کسی بھی ویکتی کے جیون میں نہیں ہوتا تھا پیارو کوئی خاص کام کے لیے اور وہ بھی کوئی خاص ویکتی کے اندر پویتر آتما اتر آتی تھی پیارو سبھی کے جیون میں نہیں اور پورے سمائی کے لیے نہیں خاص سمائی اور خاص ویکتی لیکن پریٹوں کے کام میں دوسرا آدھیا ہی پڑھے وہاں پر لکھا ہے پہلی آتما جب پینتے کوشت کا دین آیا پینتی کوشت کا سندھے آیا وہاں پر لکھا ہے ایک آئیک آکاز سے بڑی آدھی کسی سنسناہت کا سبتہ ہوا اور اس سے سارا گھر جہاں پربو کے داس بیٹھے تھے داشتیا بیٹھی تھی وہ گنج گیا اور انہیں آگ کیسی جیبے فٹی ہوئی دکھائے دی اور ان میں ان میں سے ہر ایک پر آٹھے رہی وہ سب پویتر آتما سے بھر گئے کتنے لوگ بھر گئے یہاں پر لکھائے سب اب کوئی خاص ویکتی کے اوپر پویتر آتما نہیں آتے پینتکس کے دین کے باد پربو یہشو کے اوپر وشوہ کرنے والے سب ویکتیوں کے اوپر پویتر آتما اتر آئے پیارو کوئی خاص سمیع کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے ہالللوی آج کے دین کا بہت بڑا مہت وہے پیارو ہمارے جیوان میں پینتکس کے دین سے پویتر آتما ہمیشہ کے لیے اس سنسار میں اتر آئے اور ہر ایک لوگوں کے لیے پویتر آتما لفظ ہے available ہے وہ ان کے جیوان میں آتے جو بھی پربو یہشو کے اوپر یہاں پر لکھا ہے ان سب کے اوپر پویتر آتما آتھ ہے اللہ کوئی بھی باقی نہیں رہا اور یہ بھویش وانی تھی جو یو پربو دت میں کی تھی پربو کے داس یو نے کہا تھا سالوں پہلے کہ انت کے دینوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنا آتما سب مانوسی پر انڈیل دوں گا کوئی سپیش ال ویکتی کے اوپر پویتر آتما ہے ایسا نہیں ہوگا اب سب مانوسی کے اوپر پربو کا یہ بچھان تھا یہ بھویش وانی تھی کہ میں میرا آتما انڈیل دوں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیا بھویش وانی پویتر آتما ہر ایک وشواسی کے اوپر اتر آیا اور ہمیشہ کے لیے پویتر آتما ان کے ساتھ رہنے لگا تو یہ بڑا فرق ہے پیارو نئے دیم پینتکس کے دن کے بعد ایک بڑا بدلاؤ آیا پیارو پہلے صرف سپیسیفک کوئی ایک ویکتی کے اوپر پویتر آتما کوئی خاص سمعی کے لیے اور کوئی خاص کام کے لیے اتر آ دیتے لیکن پینتکس کے دن کے بعد پویتر آتما ہمیشہ کے لیے اور ہر ایک وشواسی کے جیون میں اتر آئے ہاللویہ پیارو ہمیں آج کے دن کے لیے پربو کا دنی آج کا دن ایک بڑا بدلاؤ لے کر آیا کہ پویتر آتما ہر ایک وشواسی کے جیون میں ہمیں ساتھ کے لیے رہنے آئے اب کوئی خاص نہیں رہا اب کوئی وشیش ویقتی تک ہی پویتر آتما سمیت نہیں رہا اب ہر ایک ویقتی کے جیون میں پویتر آتما اتر آت ہے اللہ پیارو جو لوگ جانتے نہیں ہیں آپ کو یہ سمجھ نہ ہوگا ہم ٹرائیون پرمیشور میں بلیو کرتے تری ایک پرمیشور میں پرمیشور پربو یوہ باپ پرمیشور پربو ییشو پرمیشور پویتر آتما دی تو کیا ہم تین پرمیشور کی آراز نہ کرتے ہیں نہیں پیارو وہ تین ہے تین الگ الگ پرشن ہے بیپتی ہے لیکن وہ تین ایک ہے پیارو پرمیشور پربو یوہ باپ پرمیشور پربو ییشو اور پرمیشور پویتر آتما تین ایک ہے ایک سمان ہے کوئی بڑھ کر نہیں ہے کوئی کم نہیں ہے تین ایک سمان ہے اور تین پرمیشور پیارو ہم پرمیشور پربو یوہ باپ کے ویسے میں پران نیم میں پربو ییشو کے ویسے میں پڑھتے نئے نیم میں لیکن پریٹو کے کام سے جو پینتکوس کا خاص دین تھا وہاں سے پویتر آتما کے یوگ کی سروع ہوئی اور پیارو ہم اس ویسے میں اور اویر بنے ہم اس ویسے میں اور گھمبیر بنے وہ ضروری ہے کہ ہمارے جیوان میں ہر ایک ویسفاسی کے جیوان میں پرمیشور کی آتما رہتی ہے میرے پیچھے پیچھے بولے میرے اندر پربو یشو کی آتما مطلب پبیتر آتما رہتی ہے ہالللوی پرمیشور کا وچن کہتا ہے میں اور آپ پبیتر آتما کا مندیر ہے کتنی عدبوت پات پرمیشور کی اپس تھی ہی تو اور ریتی سے بنائی ہوئی عمارت میں نہیں ہے پیارو پربو کی آتما کروڑوں کے محلوں میں نہیں رہنے گئی پیارو پبیتر آتما دیو کروڑوں کے محلوں میں یا تو مہگے مہگے پربو مندیروں میں چھڑچوں میں نہیں رہتے پبیتر آتما میرے اور آپ کے جیون میں رہتے ہالللوی اور اس میں پبیتر آتما کا مندیر ہوں میرے اندر پربو یشو کی آتما رہتی ہے پبیتر آتما دیو پرمیشور پرمیشور پبیتر آتما خود میرے دل میں میرے جیون میں میرے اندر رہتے ہیں میں ان کا بندیر اور کئی بار پیار ہم یہ احساس کے بگر چیتے یہ ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا لیکن آج کے دن ہم پھر سے اپنے آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں میں پبیتر آتما کا مندیر ہوں رہنے کا ستھان ہوں اور پبیتر آتما مجھ میں رہتے ہیں اور آج کا جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے پبیتر آتما کو ہمارے جیوان میں نہ صرف ہم ریسیڈنٹ کے روپ میں سوکار کریں لیکن ہم ان کو پریسیڈنٹ بنائیں پبیتر آتما ہمارے جیوان میں صرف ریسیڈنٹ بن کر نہیں رہنے چاہیے ہم ان کو ہمارے جیوان میں پریسیڈنٹ بنائیں دوسرے سبدوں میں کہوں تو پبیتر آتما صرف ہمارے جیوان میں مہمان بن کر نہیں رہنے چاہیے ہمیں ان کو مالک بنانا ہے میرے پیچھے پیچھے بولے مجھے پبیتر آتما کو پبیتر آتما دیو کو صرف مہمان کے روپ میں اپنے جیوان میں ستھان نہیں دینا ہے لیکن مجھے پبیتر آتما دیو کو میرے جیوان کے مالک کے روپ میں ستھان دینا ہے آمین اور اس مجھے میں پیارو ہم سکھنا چاہتے اس سے پہلے میں آپ کو کچھ آیات پڑھنے کے لیے بولوں گا پیارو ہم یہاں سکرین پر نہیں دکھاتے لیکن ہم دیکھنا چاہتے پیارو پربو کا وچن یہ کہتا ہے کہ ہر ایک وشواسی کے جیوان میں پویتر آتما رہتے ہے آپ گلات یو اس کا تیسرا آدھی آئے اور اس کی پانچ بیار آدھی نکال گلات یو اس کا تیسرا آدھی آئے اس کی پانچ بیار پہلے اس ویسے بھی کنفرم ہو جائے کہ میرے جیوہ میں پویتر آتما ہے بھی یا نہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اب جب میرے جیوہ میں پویتر آتما واس کرتے ہے رہتے ہے تو ان کو ریسیڈنٹ سے پریسیڈنٹ کیسے بنائے میمان کے روپے سے میمان جتنا سممانم دیتے آئے لیکن اب ان کو مالک کیسے بنائے وہ ہم سیکھے اس سے پہلے دیکھ لیتے پربو کا وچن کیا کہتا ہے گلات یو اس کا تیسرا ہے اور اس کی پانچ بیار پربو کا وچن پر وشواس سے ایسا کرتا ہے یہ پورا جیائے آپ پڑھو تو وہاں پر پربو کا داس پولوس ویوستھا اور وشواس کے بارے میں بات کرتا ہے اور ویوستھا کے لیے بتاتا ہے کہ اب نئے نیم میں ویوستھا مطلب نیتی نیم جو پورانے نیم میں دیئے گئے تھے وہ مہینے نہیں رکھتے اب جو مکھے بات ہے وہ ہے وشواس وشواس سے ہمارا ادھار وشواس ہم بچائے گئے اور جو بھی وشواس کی بات ہے وشواس کا جو محتو ہے اس کے وشای میں یہاں پولوس لکھ رہا ہے پولوس لکھتا ہے اس ادھیائے میں کی بیوستہ سے زیادہ اب وشواس محتو پورنا ہے ہمارے لئے بیوستہ محتو پورنا نہیں رہی اور اب آپ پھر سے اس آیت کو پڑھئے تاکہ آپ اور اچھے سے سمجھ پائے جو تمہیں آتما کا دان کرتا اور تمہیں سامت کے کام کرتا ہے وہ کی اب وشواس کے کاموں سے ویوستہ کے لئے تو پولوس یہاں خلاف ہے مطلب جواب کیا ہوا سو سم آتما پر وشواس کرنے سے پولوس یہاں پر پرسطہ پوچھتا ہے جو تمہیں آتما کا دان دیتا ہے وہ کیا ویوستہ سے دے رہا ہے یا سو سم آتما کا دان کیسے ملتا ہے سو سما چا پر وشواس کرنے کے دوارہ کیونکہ ویوستہ اب نئے نیم میں اس کا کوئی ادھے گار مہتو نہیں رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہم ہر ایک نیتی نیم یا آگنا پاجو پر رکھ دے لیکن اب جو مکھی بات ہے جس کے دوارہ پربو کی آتما ہمارے جیون میں آتی ہے ہمیں پویتر آتما کا دان ملتا ہے وہ کیا ہے پربو کا داس کہتا ہے تمہیں اور مجھے آتما کا دان کیسے ملتا ہے ہم بہت سارے پونیاں کرمہ کر لے ہم ہنڈرڈ پرسنٹ پویتر بن جائے کوئی بھی پاپ ہمارے جیون میں نہ رہے ایک پویتر آتما کا دان ہمیں کب ملتا ہے جب ہم سوس ماشا پر وشواز کرتے ہیں تو یہ غلط فہمی میں مت رہیے کہ آپ کے اندر پویتر آتما نہیں ہے کیونکہ آپ پویتر نہیں ہے کیونکہ آپ ست پرتی ست آگناو کا پالت نہیں کرتے پویتر آتما ہمارے جیوان میں اس لیے نہیں آتے کہ ہم پویتر آتما دیو ہمارے جیوان میں اس لیے آتے ہے ہمیں پویتر بنائے ہاللویہ ہم پویتر ہو جائے اس کے بعد پویتر آتما آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے پویتر آتما اس لیے ہی ہمارے جیوان میں آتے ہے کہ ہمیں پویتر بنائے تو پہلی بات پویتر آتما ہمارے جیوان میں کب آتے ہے میرے پیشے بولی جب میں نے سو سما چار پر وشواص کیا تب ہی میں نے پویتر آتما کا وردان پا لیا ہے ہاللویہ اور یہ بات کو میں وشواص کر لیے پیار آپ چاہے فیل کرو یا نہ کرو آپ کو چاہے لگے یا نہ لگے لیکن یہ وشن جو کہتا ہے وشن ستی ہے کئی بار ہم فیل کر پائیں گے محسوس کر پائیں گے کئی بار نہیں بھی کر پائیں گے ہمیں لگے گا صحیح میں پربو میرے ساتھ پویتر آتما میرے اندر ہے سمجھ ہے وہ کلیر ہو جائے گی ایفیسیو گلاتیوں کے بعد ایفیسیو ہے اس کا پہلا دیائے اور اس کی تیرہ ویاد ایفیسیو اس کا پہلا دیائے اور تیرہ ویاد میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے تو آپ جہاں سے سنیے ایفیسیو پہلا دیائے سمجھ ہے اور جس پر تم نے وشوا کیا پرتیگ نہ کیے ہوئے پویتر آتما کی چھاپ لگ گئی ہرمو کا وچن کہتا ہے کیا ہوا کب چھاپ لگی پویتر آتما کی ہم نے کیا کیا ستیا کا وچن پہلی بات سنا اور تمہارے ادھار کا سو سمجھ اور جس پر تم نے وشوا کیا جب پربو یشو کے بارے میں آپ نے سنا اور اس کے اوپر آپ نے وشوا کیا مص وہ ہی دن پرتیگ نہ کی ہوئی مطلب وچن دیا ہوا پویتر آتما آپ کے جیوان میں آگیا آپ کے اوپر مہا لگ گئی آپ کے اوپر جھاپ لگ گئی پیارو ہمیں پویتر آتما پانے کے لیے کوئی تپشیہ کرنے کی ضرور نہیں ہے نہ ہی کوئی خاص ویشش ویکتیوں کے اوپر جو بہت پویتر ہیں پویتر ہی پویتر آتما آتا ہے ایسا ماننا ہے پیارو پرمیشور کابچن بہت سپسٹ ریٹی سے بچتاتا ہے جب ہم نے ادھار کا سو سم آتا سنا پربو ییسو کے ویش میں سنا سو سم آتا سن کے اوپر ہم نے جب ویش ویش کیا تب وہی دن وہی کچھی گھڑی ہمار اوپر پویتر آتما کی محول لگ گئی وہ پویتر آتما ہمارے جیون میں پویتر آتما دیو ہمارے چیون میں رہنے کے لیے آگے ہاللویہ کیا مسیحی لوگوں کے لیے کتنے بڑے آنن کی بات ہے اس انسار کے لوگ کہیں کہیں جاتے کہاں کہاں جاتے کیا رو پربیش کے درسن کرنے کے لیے لیکن ہم مسیحوں کے چیور میں جنہوں نے پربو ییسو کے خود ہمارے چیون میں رہنے آگیا ہم خود اس کا منلیر بن گئے ہاللویہ کتنی ادھوت بات ہے پیارو اس انسار میں کون سا پرمیش ہے جو ان کے بکتوں کے پیچھے چلنے والے ان کے اوپر ویسواز کرنے والوں کے دیل میں رہتا ہے پرمیش پربو ییسو کی آتما سے مالک بنانا ہے میرے پیچھے پیچھے بولے پربو ییسو کی آتما پبیتر آتما دیو جب میرے ردائی میں رہتے مجھے انہیں مہمان سے مالک بنانا ہے ریسیڈنٹ سے پریسیڈنٹ بنانا ہے میرے جیون کا دیکاری بنانا ہے ہالللویہ اب وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے پیارو وہ آپ کے دل میں ہی رہیں گے کیونکہ پربو کا وچن ایسا کہتا ہے پرمیشور نے جو پرامیس دی تھی وہاں پر لکھائے میں صدا کے لیے دوں گا تھوڑے دنوں کے لیے نہیں پویتر آتما آپ کے چیور میں پرمیننٹ رہنے آئے لیکن ہم انہیں کیا ستھان دیتے کہ ہم انہیں صرف ایسے میمان ہمارے چیوہ میں بٹھائے رکھے میمان کا کام کیا ہوتا ہے وہ زیادہ کوئی باتوں میں نہیں ہوتے نہ ہی آپ کوئی پرسنل نینوں میں نہ آپ کوئی باتوں میں نہ آپ کی کوئی اچھا آپ کے آگے سیر کروں گے آپ کی پرسنل باتوں سے سیر کروں گے میمان کو آپ الگ رکھوں گے آپ کے ہر ایک باتوں سے آپ پرسنل دائرے سے میمان باہر رہیں گے پربو پویتر آتما کو ہمیں میمان کے روح میں نہیں رکھنا ہے پویتر آتما دیں پھر ایسا نہیں کرنا کرو پویتر آتما کو ہمیں مالیت بنانا ہے اور یہ کیسے ہم بنا سکتے ہم پویتر آتما سے بھرپور ہو جائے جب ہم پویتر آتما سے بھرپور ہو جائیں گے تب پویتر آتما کا ستھان صرف مالیت کا نہیں رہے گا صوری صرف میمان کا نہیں رہے گا وہ ہمارے جیوان میں مالک بن جائیں گے ایفیس یو اس کا پانچوا جائے اور اٹھار آیت ہم مل کر پڑے یہ پربو کی آگنا ہے پیارو جو پربو نے ہمیں دی ہے ایفیس یو اس کا پانچوا جائے اور ایٹین آیت داکھ رس سے مت والے نہ بنو کیونکہ اس سے لچپن ہوتا ہے پر آتما سے پریپون ہوتے جاؤ پربو کا داس یہاں کھیتا ہے داکھ رس سے مت والے نہ بنو جو دارو پیتا ہے یہاں پر جو میننگ ہے وہ یہ ہے جب وہ سراب پیتا ہے وہ سراب اس کے پورے من کا اچھاو کا سرے کا انکوس لیتی ہے آپ نہ دیکھا ہے کسی نے سراب پی ہو وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا وہ آوٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے پربو کا داس کہتا ہے کہ آپ سراب سے مت والے مت بنو سراب کے نسے میں چور مت بنو پاپ میں دوبے ہوئے مت بنو مت رہو اس سے اچھا ہے آتما سے پری پون ہو جاؤ جیسے سراب کا نسہ چڑ جاتا تھا آپ کو قرآن جیون میں اب پویتر آتما آپ کا ویسے ہی پورا نیان تران لے لے آپ اپنے آپے سے باہر ہو جاؤ اور پویتر آتما کے سم پورن نیان تران کلے آ جاؤ اور اسے کہتے ہیں پویتر آتما سے پری پون ہو نا انگلیز میں جو سبت ہے وہ ہے to be filled with Holy Spirit پویتر آتما سے بھر جانا پویتر آتما سے پری پون ہو جانا اور پیارو یہاں پر جو لکھا ہے پیارو میں پڑھوں گا آتما سے پری پون ہوتے جاؤو میرے پیچھے پیچھے بولے پویتر آتما سے پری پون ہوتے جاؤو دو بات اس میں آگنا ہے بولی آگنا مطلب پرو کا داس یہ نہیں کہتا اگر آپ کو ہو نا ہے تو ہو نا اگر آپ کو جرورت لگے جب پویتر آتما کی پویتر آتما سے پری پون ہو جانا بھر پور ہو جانا اس کے سب پون نینتر تلے آ جانا اور بعد میں چھٹی بعد میں مہمان کے روپ میں بٹھائے جانا پربو کا داس یہ نہیں کہتا پربو کا داس آگنا کے روپ میں کہتا ہے پویتر آتما سے پری پون ہو جانا میرے پیچھے پیچھے بولے پویتر آتما سے پری پون ہو نا یہ ایک آگنا ہے پھر سے بولے پویتر آتما سے پری پوڑ ہو نا یہ ایک آگنا ہے اوکے تو پیارو یہ ہمیں آگنا جو دی گئی ہے اس کو پورا کرنا ہے اس کو اس کے پرتی آج ہم گمبیر بننا چاہتا ہے کہ مجھے پویتر آتما سے پور ہو نا ہے بھر جانا ہے پری پور ہو نا ہے اور دوسری بات یہ پر ہوتے جاؤ بولیے ہوتے جاؤ مطلق ہر روج ہوتے رہنا پڑے گا آج میں پویتر آتما سے بھرپور ہو گیا پری پور ہو گیا سمپور نیانتران تلے آ گیا اور ہو سکتا ہے کل پھر سے چھٹک جاؤ پھر سے پویتر آتما کی بھرپوری میں گوا سکتا ہوں دیکھیں دو باتوں میں کنفیوز نہیں ہونا پویتر آتما کو گوا دینا وہ پوری الگ بات ہے اور پویتر آتما کی بھرپوری گوا دینا وہ پوری الگ بات ہے ہم پویتر آتما کو کبھی نہیں گوا آئیں گے ہاں وہ دکھی ہو سکتے ہے ہمارے کچھ چال چلن سے لیکن وہ ہمارے پویتر آتما کو نہیں گوا سکتا جب تک میں یہ شو مسی پر وش رکھے ہوئے ہوں جب تک میں سو سما چاہتا نکار نہیں کرتا تب تک پویتر آتما میرے جیون میں بنی رہے گی پویتر آتما کو گوا نہ وہ الگ بات ہے وہ سمبھو نہیں کسی بھی وش سواسی کے جیون میں ہاں لیکن میں پویتر آتما کی بھرپور ہی گوا سکتا ہوں اور اسی لئے پروک داس کہتا ہے پویتر آتما سے بھرپور ہوتے جاؤ یہ ہر روز ہمیں ہونا ہے آج میں ہو لیا پویتر آتما سے بھرپور پری 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 اور کل میں یہ سنتو سمان لو چلے گا کل ہو گیا تھا پری پری بھرپور تو آج چل جا گیا ہر روز ہمیں آویر رہنا ہے جاغ رہنا ہے کہ میں ہر روز پویتر آتما سے پری پری پور رہو بھرپور رہو اس کے سمکون میان تر تلے رہو کیونکہ یہ پر بھرپور ہی آگ نا ہے تو اس بات کو پیار اچھے سمجھنا چاہتے اور ایک چھوٹا illustration ہم آپ دینا چاہتے تاکی آپ یہ بات کو سمجھ پاؤ پویتر آتما سے پری پور ہو نا کیا ہے بھرپور ہو نا کیا ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے اس سے پہلے ایک چھوٹی بات میں آپ سمجھا دیتا ہوں اور پھر میں سلوان سبھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو illustration ہے وہ camera کو آپ highlight کرنا جب میں بولو تب پہلی بات ہم نے سکھی پویتر آتما permanently ہمارے جیون میں رہنے آئے ہمیشہ کے لیے پویتر آتما ہمارے جیون سے جانن والے نہیں ہے لیکن main جو بات ہے وہ اس آگنا کو پوری کرنا ہے پویتر آتما سے پریپور ہونا ہے اور یہ آگنا کو ہمیں پوری کرنا ہے اور پیارو یہ بات کو آج ہم سمجھے کہ پویتر آتما سے پریپور ہونا بھرپور ہونا کیا ہے چھوٹے سی لیش ٹرشن کے دوارہ اس سے پہلے ایک چھوٹی بات بھی آپ سمجھ لو وہ ضرور ہے ہم پیارو تین باتوں سے بننے ہوئے ہیں کوئی بھی ویکتی لے لو میں کریسٹو پر میرے اندر تین مکھے بات ہیں پہلی بات سریر دوسری بات پران یا تو سول اور تیسری بات سپیریٹ آتما میرے پیچھے بولے میں تین باتوں کا بنا ہوا ہوں پہلا سریر میرے ہاتھ ہے پیر ہے بوڑی ہے چمڑی ہے کیا ہے وہ سریر دوسرا میرا پران ہے پران کسے بولتے دیماغ کو من کو اچھاو کو اور فیلنگ کو ہماری بھاونہ کو یہ ہمارا پران ہے یا تو سول بولتے اور تیسرا ہے سپیریٹ یا تو آتما جب ہم ربو یشو میں نہیں تھے تب آتما کریتی سے مرے ہوئے تھے ہماری آتما ڈیڑ تھی لیکن جب ہم نے پربو یشو کے ویسے میں جانا اور پربو یشو کو گرہن کیا ہمارے جیہوں میں جب پویتر آتما رہنے آئی تب ہم آتما کریتی سے نیا جن مپائے ہم آتما کریتی سے بھی جن دا ہو چکے ہیں تو جیسے میں نے بتایا ہم تین باتوں سے بنے سریر پران اور آتما اور پیارو ہمیشہ یاد رہے آپ کے آتما کے اور سریر کے دے کے بیچ ہمیشہ لڑائی چلتی رہے گی سریر کچھ اور مانگے گا اور آتما کیونکہ اب آپ کی آتما جی اٹھی ہے آپ کی آتما اب پویتر آتما سے جوڑ گئی پریورتی ہو چکی ہے پاپوں میں مری ہوئی نہیں ہے تو آپ کی آتما پربو کی بات وں کی اچھا رکھے گی آپ کا دے سریر پاپ اور پاپ کی باتوں کی اور کھیچے گا سنسار کی باتوں کی اور کھیچے گا اور پویتر آپ کی بھاؤنا کے اوپر پرباو ڈالے گی مطلب آپ کے پران کے اوپر پرباو ڈالے آپ کا پران مطلب آپ کی اچھا ہے آپ کا من آپ کی بھاؤنا ہے یا تو دے جو کہتی ہے وہ کریں گے یا تو آتما جو کہتی ہے وہ کریں گے آپ سمجھ رہے ہوں یہاں تک آپ کا پران مطلب آپ کی اچھ ہے من اور بھاؤنا یا تو پویتر آتما جو کہتی ہے وہ کریں گے یا تو دے جو کہتا ہے پاپ کے وصے میں وہ کریں گے یہ دونوں میں سے ایک کی بات آپ تا پران سنے گا یا تو وہ دے کی بات سنے گا یا ہونا ہے یہ بات میں آپ کو سمجھ رہا ہوں اگر ہم پویتر آتما سے بھرپور نہیں ہے مطلب ہمارے اوپر سریر کا دے کا پاپ کا نیانتر ابھی بھی ہے بھلے ہی ہم نیا جنم پا چکے بھلے ہی ہمارے اندر پویتر آتما رہتی ہے لیکن ہمارا پران مطلب ہمارا دیماغ ہمارے ویچار ہماری اچھائے بھاونا کہاں کھینچے گی ہمیں کیا کروائے گی جو دے کہتا ہے وہ دے کیا کرواتا ہے نیندہ ٹیکہ عرشہ گسہ ویشن یہ وہ سب پاپ ہمارا دے ہمیں وہ کروائے گا اس کی اور ہمیں کھینچے گا اور پویتر آتما ہمیں وہ نہیں کرنے کے لیے کھینچے گا اور اگر ہم پویتر آتما کے سمپوڑن نیانتران تلے نہیں ہے پرپور نہیں اس سے پریپوڑ نہیں ہے تو دے ویجائی ہوگا آپ میں سے کئی لوگ کہتے ہیں میں پاپ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑ پا رہا ہوں پتہ نہیں کیوں میں دے کی چھاؤ کو پاپ کی چھاؤ کو آدھی ہو جاتا ہوں یہ اس لیے ہوتا ہے آپ نیا جنو پائے ہوئے ہو لیکن آپ پویتر آتما سے پریپور نہیں ہو ابھی بھی آپ کے اوپر پورا نیانترن لیے ہوئے ہے پویتر آتما ایک مہمان کے روک میں بیٹھے ہوئے ان پران کے اوپر مطلب آپ کی اچھا آپ کے بیچار آپ کی بھاؤ نا کے اوپر پویتر آتما کا نیانتر رہے گا اور وہ آپ کو پاپ کی اور نہیں پربو کی اور خیچیں گے اللہ تو میں کیسے پویتر آتما سے بھرپور ہو سکتا ہوں چھوٹے سیلسٹریشن ہم سیکھے میں سیلواز بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ دوسرے کی اور پلیز ہمیں لے جائے گا تاکہ ہم سیکھ سکھے کہ پویتر آتما سے بھرپور ہو نہ یا تو پریپور ہو نہ وہ کیا ہے یہ پر پیارو آپ دیکھ رہے ہو یہ خالی گلاس ہے یہ خالی گلاس مان ہمارا جیوان ہے یہ خالی گلاس میں ابھی اگر آپ دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس میں ایک ادرس یا چیز ہے اور وہ ہے ہوا مان لو ہوا جو ہے وہ ہماری دے ہے ہمارا سریر پاپی سو بھاو ہے اور یہ ہوا سے ہم بھرے ہوئے ہیں گلاس میں ابھی کیا ہے پورے پوری ہوا یہ گلاس کھالی ہے نہیں یہ گلاس ہوا سے بھرا ہوا ہے اس میں پورے پوری ہوا بھری ہوئی ہے اور ہوا کیا بتاتی ہے دے پاپی دے پاپی سو بھاو تو ابھی ہم کیا ہے پاپی سو بھاو سے بھرے ہوئے ہے ہوا سے گلاس بھرا ہوا ہے اور یہ گلاس میں آپ کو ایک ایرو دکھائے دے گا اور اس کے پیچھے دو چٹھی ہے جس میں لیپ سائیڈ کیا لکھا ہے بیڈ مطلب پاپی سو بھاو ہے دوسری سائیڈ ویرو اس کی الٹی جو سائیڈ وہاں لکھائے گوڈ مطلب اچھا سو بھاو پرمیشو کا سو بھاو ابھی ایرو کہا لکھ رہا ہے آپ کو بیڈ لکھائے وہاں تک وہاں کی اور بیڈ مطلب پاپی سو بھاو خراب سو بھاو جب ہم پیارو اس گلاس کے سمان اس گلاس میں جیسے ہوا بھری ہے پورے پوری ہم جب پرمیشور میں نہیں تھے پورے ہم پاپی تھے پورے پاپی سو بھاو سم بھرے ہوئے تھے تب ہم کیا کر رہے تھے ایرو کہاں دکھاتا ہے گلت چیزوں کی اور ہم جا رہے تھے پاپ کی اور جا رہے تھے اب اس کے اندر پویتر آتما رہنے آتا ہے یہ کھالی گلاس میں تھوڑا سا پانی پلیز ڈالے گا تھوڑا سا یہ جب ہم نے بس 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 یہ ہم نے نیا جنم پایا پویتر آتما ہمارے جیبت میں رہنے آ گیا اب یہ کھالی گلاس میں پانی آیا پانی کو مان لیجے پویتر آتما ہے اب یہ گلاس کھالی نہیں ہے اب اس میں پانی ڈالا گیا ہے مان لو جیسے میں نے بتایا پانی مطلب پویتر آتما یہ گلاس میں مطلب ہمارے چیوہ میں پویتر آتما آ گیا لیکن یہاں سمجھ نے کی بات یہ ہے ابھی بھی یہ گلاس پانی سے بھرا ہوا نہیں ہے یہ گلاس میں آدھی ہوا ہے اور آدھا پانی ہے آدھا بھی نہیں آدھے سے کم ہاں پانی ہے پویتر آتما ہے لیکن کتنا ہے بہت کم ماترہ میں دیکھیں پویتر آتما کو پیارو ہم بہت کم نیانتران دیں گے ہمارے چیوہ میں تب یہ عوض تھا پانی ہے پویتر آتما ہے لیکن ہم نے ہمارے جیوان کے کچھ ہی شیطروں تک کچھ ہی بھاگوں تک ان کو سمیت رکھا ہے پورا نیانتران نہیں دے آئے پورا بھرے ہوئے نہیں ہے ابھی بھی ہوا ہے ہمارے جیوان ابھی بھی پاپی سو بھاو ہے ابھی بھی ہماری اچھا جو ہم اچھا لگتا ہے وہ ہم کر رہے ابھی بھی بھاپ کی سو بھاو کو ہمارے اندر ہم نے رکھا ہے ہوا کو رکھا ہے پویتر آتما ہے پانی ہے اس گلاس میں لیکن پانی سے یہ گلاس بھرا ہوا نہیں ہے پری پورن نہیں ہے پانی سے بھرپور نہیں اور یہ ہی ہے وشواسی کی دس پیار پویتر آتما تو آگیا گلاس میں پانی تو آگیا لیکن پویتر آتما سم پورے بھرے نہیں ہے ابھی بھی ہوا ہے مطلب پاپ ہے پاپ اچھا ہے اور یہ بات جب ہوتی ہے پیار جب پویتر آتما جیون میں ہے تو صحیح لیکن ہم پورا لینتر نہیں دیتے پورے جیون میں ہم کام کرنے نہیں دیتے ہمارے جیون کے ہر ایک شتر میں بھاگوں میں ان کو کام کرنے کی انومت ہی نہیں دیتے تب یہ دستہ ہوتی ایرو ابھی بھی کہاں ہے بیڈ کی اور خراب کی اور ابھی بھی پاپ کی اور ہم پھینچے جاتے ابھی بھی پاپ میں پڑ جاتے ابھی بھی جو نہیں کرنا ہے وہ کر ڈالتے ہے کیوں ابھی بھی ایرو پاپ کی chan ہالللویہ تینک یو سیلوانز بھائی اب یہ میرے کو ہائیلائٹ کر سکتے ہو پیارو پویتر آتما سے بھرپور ہونا یہ یہ ہے پیارو پویتر آتما کوئی پدار نہیں جو ٹکڑے ٹکڑے میں آپ کے جیون میں رہنے کے لیے وہ تو آئی گئے لیکن ہم ہے جن کو پوری سپیس پورا نیانتر پوری جگہ ہمارے جیون میں نہیں دیتے ابھی بھی ہمارے جیون میں کچھ ایسے کشتر ہے ایسی جگہ ہے جہاں ہوا ہے پانی کو ہم نے وہ جگہ نہیں دی پویتر آتما کو ہم نے چاہے کچھ آپ کے سوپن ہو سکتے جو باتیں پسند ہے وہ ہو سکتے لیکن آج ہمیں پربو پویتر آتما سے کہنا ہے پویتر آتما میں ہر ایک باتوں میں آپ کو نیانترن دینا چھاتا ہو اب میرے جیون کی کوئی بھی جگہ اس میں ہوا کو ستھان نہ رہے پاپ کو ستھان نہ رہے میرے جیون کا مطلب میرے پورے گلاس کا پورا نیانترن پوری جگہ کا نیانترن پویتر آتما آپ کے پاس ہو جائے ہالللویہ اور جب آپ یہ کروگے پیارو تب آپ پاپ کی اور کھیچے نہیں جاؤں گے بار بار پاپ میں نہیں گیر ہوگے پویتر اور پرمیشو کی اور آپ کھیچیں گے پربو کی بات کی اور کھیچیں گے اور آپ ویجی ون ویسواس تی بنو گے ہالللویہ پیارو ایک لڑکی کی گواہی میں دیکھ رہا تھا اور میں یوت سے یہ گواہی سیر کروں گا یوت کا جو گروپ ہے اس پر میں ضرور یہ گواہی سیر کروں گا وہ لڑکی پورے پوری پاپ میں ڈوبی ہوئی تھی ڈرکس لہتی تھی سراب لہتی تھی سموکنگ کرتی تھی اور بیچاری سبندوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور جو لڑکی تھی وہ لڑکوں سے ہیڈ کرتی تھی کیونکہ اس کے بچپن میں سے خراب انوبہ ہوئے تھے تو کسی لڑکے کے ساتھ نہیں لڑکی کے ساتھ وہ گلت سبندوں میں تھی اور اتنا پاپ میں وہ ڈوبی ہوئی تھی پورا پرمیشور سے دور پرمیشور کو اس کے جیون میں ایک تکتہ بھی ایک پرسنٹ بھی ستھان نہیں تھا پیار اور وہ ایک دن پارٹی میں گئی ہوئی تھی اور پارٹی میں وہ ڈانس کر رہی تھی اپنے سہلیوں اور مطروں کے ساتھ مجھے لے رہی تھی ایک کے پاڈ پی رہی تھی اور دیرے دیرے نسہ اتنا چڑھ گیا اس کو یہ نسے کے کارے یہ بہت سکر نہ جائے وہ پر ڈرگ س سب دار ڈرگ یہ وہ سب لے رہ تھے اور یہ لڑکی اتنا اس نے نسہ کر لیا تھا دنگ سے وہ کھڑی نہیں رہ پا رہ تھی ایک گلاس بھی آدھا گلاس بھی میں میں بے ہو سو جاؤ گی اور اپنے آپ کو سنبھال لے کے لیے وہ room کو چھوڑ کر وہ پاہے اور اٹلیس وہ اپنے گھر تک پہنچ پائے اور وہ وہ ومیٹ کر رہی تھی اور اتنی بری دستان اتنی پاپ میں ڈبی ہوئی اور ومیٹ کرتے کرتے اس کو اتنی بیچین ہونے لگی اس سے لگا کہ اس کی سانس چلی جائے گی وہ یہ پر گر کر اپنا پران خیار کر دے اتنی پیڑا ہو رہی تھی اتنا درد ہو رہا تھا وہ اپنے جیوان سے تھک گئی تھی اور کیونکہ وہ مسیح پریوار میں سکسہ پائی ہوئی تھی جانتی تھی پربو یشو کو وہ ہی پربات روم میں وہ ومیٹ کر رہی تب ہی پربو یشو کو پکار کے ہوئے کہ پربو یشو آپ مجھے بچائی میں میرے جیوان میں آپ آمن کرتی میں آپ کو میرے جیوان ادھی کر دی کیونکہ ایسا جیوان نہیں جینا چاہتی میرے ایسی بربادی کی عوصتہ میں نہیں جینا چاہتی بربادی کی اور نہیں جانا چاہتی پربو یشو آپ میرے جیوان کو بدل دی جی اور وہ ہی مومنٹ باتھروم میں وہ نیا جنم پائی اور پویتر آتما اس کے جیوان میں سریر بر رہنے وہ ہی پل آئے پیارو نسے کی عوصتہ میں پویتر آتما نے اس کے دل کا من کا ردی کا سمپوڑ نیان تر لیا اس کی بیچین جانے لگی پربو نے اس کو ایک پرکار کی سانتی سے بھر دیا وہ پوری سانتی سے بھر لگی بھر لگی بھر لگی اور پربیشو کی آتما کو اور بھی جیادہ وہ نیان تر دینے لگی اور پربو کی آتما نے اتنا جوڑ دار اسے چھو لیا کہ وہ پر باتھروم میں وہ گیر گئی باتھروم میں ہی وہ گیر گئی کئی گھنٹوں تک وہ وہ پر پڑی رہی اور وہ ہی دین پربو نے اس کو چھوڑ آن شروع کیا اور ہر روز وہ دعا کرتی رہی پویتر آتما میں میرے جیوان میں آپ کو اور بھی ستھان دینا چاہتی ہو میرے جیوان میں ہوا کو پاپ کو کو کوئی بھی ستھان نہ رہے ہر ایک جیوان کے شتر میں سراب نسہ ڈرگز یا بیچہ ہر ایک شتر میں میں آپ ستھان دینا چاہتی وہ ہر ایک جگہ میں آپ نیانتر لیجو اور پبیتر آتما کو جیوان ستھان دیتی گئی پبیتر آتما اس کو چھڑاتے گئے چھڑاتے گئے چھڑاتے گئے اور ہر ایک پاپ سے پرمیشو کی آتما نے اس کو چھڑا گیا اور وہ ہنڈرڈ پرسن پاپ سے اور وہ ڈرگز سے اور سراو سے ہر ایک باتوں سے مقت ہو گئی ہاللویہ وہ پرمیشو کی آتما ہے پیارو جب آپ اس کو عدی کار دیتے ہو جب آپ اس کو زیادہ جگر دیتے ہو جب آپ اس کو سینیت نہیں رکھتے جب آپ ان کو سی پیمان بنا کر نہیں رکھتے آپ بولتے ہو پربو میں میرے جیوان سے پاپ پاپ سبح آپ کو جو نہیں پسند اس سے میں دور کرتا ہوں اور ہر ایک شتر میں آپ کو نیان تران دیتا ہوں آپ کر کے بتاتے ہو آپ پاپ پیچھاو کو آدھی نہیں ہوتے ہوئے آپ پویتر آتما کی آواز کو سنتے ہو پویتر آتما دیرے پاپ اور ناس کی اور صاحب کی تیس پرکو کی اور بند ہے اب آپ پران کا پورا نیانتر آپ چھاؤ کا بھاؤ نیانتر پویتر آتما کے ہاتھوں میں ہوگا اور آپ پران کا نیانتر جب پرمیشو کی آتما کے ہاتھوں میں ہوگا آپ دے وہ ہی کرے گا جو آپ کی آتما پرمیشو کی آتما کہتی ہے ہاللویا اور پیارو یہ ہمیں ہر روش کرنا آئیے ایک آخری دو بچہ نم پڑھ کر پورا کرے پرمیشو چار پرمیشو کے پویتر آتما کو شوک مت کرو انگلیس میں جو سب استعمال کیا ہے دکھ دکھ مت دو کسی کو پیڑا دیتے نا وہ دکھ کہتے اسے جب ہم پویتر آتما کو صرف صبح کے روپ میں صرف مہمان کے روپ میں بکھائے ہوئے ان کو کوئی مان نہیں دیتے ان کی سنتے نہیں وہ ہی کرتے جو ہماری پاپی دے کہتی ہے تب پویتر آتما دکھ دکھی ہوتے پیارو سوکھی ہوتے کھیدی ہوتے پیارو پویتر آتما کو دکھی مط کرے جیوان میں رہنے آئے وہ دیو ہے وہ پرمیشور ہے وہ کوئی ویکتی نہیں ہے وہ آم انسان نہیں ہے وہ تو خود پرمیشور کی آتما ہے جو آپ کے دلوں میں آپ کے اندر رہنے آئیے اور بے اور آپ ان کو صرف ریسیڈنٹ بنا کر رکھا ہو ہے مہمات بنا کر رکھا ہو ہے پویتر آتما آپ میرے پریسیڈنٹ بن جاؤ آپ مالک بن جاؤ مہمات نہیں پورا نیانتر لیتے جاؤ کوئی بھی میرا چیوان کا شتر کھالی نہ رہے آپ کے نیانتران کے بغیر پروکہ بچنگ کہتا ہے پویتر آتما کو شوکیت مت کرو پہلا تسالونی کا پانچ پادیا بتا پویتر آتما کو بجائی مت بغیر آپ کے اندر جب جلتی رہے گی سیطان آپ کے جیہ میں کچھ بھی نہیں کر پائے پاپ آپ کے جیہ میں کچھ بھی نہیں کر پائے پویتر آتما جب آپ کے اوپر سمپور نیانتران ہوگا پویتر آتما آپ کے جیہ میں راج کرے گا اور وہ وہی آتما ہے آئے ایک آت پڑھ کر ہم پورا کریں رومیو رومیو اس کا آتما دیا اور گیارہو بھی آتما پربو کا بچنگ کہتا ہے یدی اسی کا آتما جس نے یشو کو مرے ہو میں سے جلا ہے تم میں پستا ہے پربیشو کی آتما وہ آتما ہے جس کے دوارہ پربو یشو کو مرے ہو میں سے جلا گیا وہ سامر تھی آتما ہے وہ اتپتی کے کام میں بھی سامیل تھے پربو پرمیشو پربو یعباب جب بول رہے تھے سبد پرمیشو کی آتما وہ من رہا رہی تھی وہ کام کر رہی تھی وہ ہی سامر تھی آتما جب آپ کے جیوان آتما جس کے دوارہ پربو یعباب مردو سے جلا آیا گیا ہندر اتھان کی سامر جب پرگٹ ہوئی وہ پویتر آتما آپ کے جیوان میں جب کام کرے گی پیار ہو آپ کے جیوان سامان یہ نہیں رہے گے آپ کے جیوان بدل جائیں گے آپ ایک نورمل وشواسی روتا ہوا وشواسی آپ ہمیں سا دکھی رہنے وشواسی نہیں رہو گے آپ پویتر آتما کے دوارہ وشیون وشواسی بنو گے پیار ہو وشیون وشواسی بنو کیونکہ وہ سامر تھی آتما ہے اور ہم ہمیں رومنس 8 رومیو آتما دیا ہے اور اس کے آدھے سے جو پرومیس دی گئی ہے نی وشواسی کے لئے وہی ہمیں ایسا یاد کرتے کہ رومی 8 اور 28 میں کی وشواس کرنے والوں کے لئے ہمیں ایسا جو بھی ہے وہ لاکھ کے لئے ہی ثابت ہوگا اور پربو کا بچہ رومیو آنٹ ہے کہ میں جی بڑھ کر ہوں لیکن جی ہارا ہوا ہم پڑھتے کہ وشواسیوں کے لئے ہر ایک چیزے لاکھ کے لئے ثابت ہوگی رومیو آٹھ 28 سے لیکن وہ پورا نہیں ہوتا ہم تو رونے والے وشواسی ہم ایسا روتے دوتے رہتے کیوں کیونکہ یہ جو پرومیس ہے اس سے ایرو کی دیسا بدلے گی تب ہی آپ جی بانو گے آپ جا رہے الٹی دیسا میں اور آپ چاہتے ہے کہ میں یہاں پہنچ ہوں آپ کر رہے کچھ اور پریڈام اور کچھ چاہتے آپ جو بھو رہے وہ پاؤ گے اگر ویجی ون چی رومیو آٹھ اور اس آج آگے کی آیت میں جو پرامیس بھی ہے آٹھ 28 میں 37 میں پورا آدھ 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 پرامیس سے پرامیس اگر وہ آپ پوری ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ہی رومیو رومان کے پتر کی آٹھ ہوئے آدھ آدھ آئیت کو بھی مہت بد دو پروہ کا داز تین بار کہتا ہے آتما کے انوسہ چلیے آتما کے انوسہ چل کر آتما کی باتوں پر من لگائے وہ ہمیں نہیں کرنا ہے اگر وہ ہم کرے گے ہم جرور جیون سے پڑھ کر بھی بنیں گے اور ہر ایک بات ہمارے لئے اللہ کی ثابت ہوگی ہم آنکھوں کو بند کرے پیارو اور آج پینت سنڈے کے تین آئی ہم سوچے کہ پویتر آتما کو میں نے کتنا ستھان مان سنمان میں نے اپنے چیون میں دیا ہے وہ تو پرمیشور ہے پیارو پرمیشور کی آتما ہے منوسی نہیں ہے پرمیشور کی آتما خود آپ کے دل میں آپ کے جیور میں مالک نہیں بنایا تو پیارو ہم پویتر آتما کو کھیدیت کر رہے سوکیت کر رہے دکھی کر رہے ان کو بجا رہے وہ پرمیشور ہے پیارو پویتر آتما دیو جو سنمان کے آپ یوگ یہ ہو مان کے آپ یوگ یہ ہو وہ میں آپ کو دو کیسے سنمان دیں گے ان سے پریپور ہو پویتر آتما جو کہتا ہے وہ جیون کے ہر ایک شتروں میں ان کو ستھان دے کر جیسے گلاس میں پانی اور بھی ڈالا گیا پیارو وہ ایرو کی دیسہ بدلتی گئی جیسے آپ اپنے جیون روپی گلاس میں پویتر آتما کو اور بھی سپیس ستھان دیتے جاؤ گے ایک دین آپ کے جیون کی دیسہ وہ آپ کی پوری بدل دے گا اس کا پورا نینترن آپ کے اوپر ہوگا آپ آپ کے گلام نہیں رہوگے آپ ہارے ہوئے وشواسی نہیں رہوگے رومیو آٹھ اور اس کے آدھے دیائے کے بعد جو بھی پرومیس دی ہوئی ہے آپ جیون سے بھی پڑھ کر بنو گے ہر ایک بات آپ کے لیے لاب ہی کی ساپیت ہوگی لیکن اس کے پہلے جو آٹھ میں لکھا ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا آتما کے چلائے چلے آتما کا کہا سنیے آتما کو دکھی مت کریے اس کو ایک کونے میں بٹھائے مت رکھ دعا دعا پیارو میں بولاتا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے بولے گا پیارے پرمیشور ربو ییشو کے نام سے میں آپ کے چرنوں میں آتا ہوں آج پینتی کو سندے کے دن میں شما میں آتا ہوں پویتر آتما دیو میرے چیبن میں جرور آئے لیکن جو مان سنمان مجھے ان کو دینا چاہیے میں نہیں دیا ابھی بھی میرے جیوان کی کافی جگہ میں میں پاپ کو انومتی دی میری چھاؤ کو انومتی دی مجھے جو بھاتا ہے اس سے انومتی دی میرے جیوان کا کافی شیطر میرے جیوان کی کافی جگہ ابھی بھی میرے پاپی سوگ بھاو اور اچھاو سے بھری ہوئی ہے لیکن آج پربو میں پرا آتما کرتا ہوں میرا جیوان سمپون ریتی سے آپ کی آتما سے بھر جائے اس لیے آج سے پویتر آتما جو بھی مجھ سے کروائے وہ کرنے کے لیے نوکر دیجے اور ویسے چلنے کے لیے نوکر دیجے میرے جیوان کے ہرے کشتر میں میرے سو بھاو میں میرے ویچار میں میری چھاو میں میرے نیڑ میں میری پسند نا پسند میں سب سب جگہ اب سے پویتر آتما کا نیانترن ہو میرے چیوان کی کوئی بھی جگہ پویتر آتما کے نیانترن بگر کی نہ رہ میں پویتر آتما سے بھرپور ہو جاؤ میرے چیوان کی اوپر پویتر آتما کا پورا نیانترن ہو تا کی میں پاپ کی اور جانے والا نہیں لیکن پر محشو کی اور آگے بڑھنے والا بھجے بانو پربو آج سے یہ نوگر دیجے پویتر آتما کو میرے جیوان میں صرف ریسیڈنٹ کے روپ میں میں ستھان نہ دوں لیکن ان کو میرے جیوان کا پریسیڈنٹ بناو پویتر آتما کو میرے جیوان میں صرف مہمان کے روپ میں بٹھائے نہ رکھو لیکن پویتر آتما کو میرے جیوان میں مالک بناو ان کو زیادہ جگر دیتا جاؤں دیتا جاؤں ہر رج ان سے بھرپور ہوتا جاؤں پورے ان کے نیانتران تلے رہو میرا گلاس میرا جیوان پورے پورا پویتر آتما سے بھرا ہوا ہو پربو یہ نوگر مجھ پر ہونے دیجے یہ بات کے وصہ میں ہر روج میں ساودان رہوں جاغ روت رہوں ایسی کروپا مجھ پر ہونے دیجے میں پویتر آتما کو دکھ ہی کرنے والا نہیں لیکن ان کو خوش کرنے والا بنوں ایسی میری دعا پرکو یہ شکر نام سے ہے آپ قبول کرے آمین دعا میں جائے پیار پیتہ ہم دنی بات دیتے آج کی سندھے کے تین پرمیشور آپ آتما کو ہمیشہ کے لئے سنسار میں بھیجا گیا اور پرمیشور پویتر آتما دیو صرف چنین دے وقتیوں کے اوپر اور کچھ سمائی کے لئے نہیں لیکن ہر ایک وصواصی کے جیون میں پرمین انٹ لی ہمیشہ کے لئے رہنے آتے پرپون پویتر آتما ہمارے جیون میں بھی رہنے آئے لیکن جیسے گلاس میں صرف تھوڑا پانی تھا بس اتنا ہی ستھان ہم نے پویتر آتما کو ہمارے جیون میں دیا ہے ابھی بھی ہماری کافی چھا کافی سو بھاؤ کافی ہماری من بھاؤ پی ایسی بات ہے جہاں پر ہم نے پویتر آتما کو نیتر نہیں دیا پر میشور آپ ہمیں شما کر رہے ہم نے پویتر آتما کو صرف میمان کے روپ میں ہمارے جیون میں ستھان دیا ہے مالک کے روپ میں نیم معافی مات پربو کتنی بار ہم نے آپ کی آتما کو دکھی کیا ہوگا نیراز کیا ہوگا ان کا کہا نہیں کر کے ان کے چلائے نہیں چل کر پربو آپ ہمیں شما کر لیکن آج ہم پرآت نا کرتے یشو مسی کے نام میں مجھے اور ہم سبھی کو ساوت بنائے جاکرود بنائے پویتر آتما کے چلائے ہم چلے پویتر آتما کہا ہم کرے پویتر آتما کو ہمارے جیوان مالک کے روپ میں ستھان دے پویتر آتما ہمارے جیوان میں ہر ایک شتر میں ہر جگہ میں چھا جائے پورا نیانترن انکوس لے لے ہمارے جیوان کی کوئی بھی جگہ کوئی بھی اچھا کوئی بھی صبح کوئی بھی ہماری بات ایسی نہ ہو جہاں پویتر آتما کا نیانترن نہ ہو کچھ بھی ہم چھپائے نہ رکھے کچھ بھی ہم باقی نہ رہے ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات میں پویتر آتما جیسے چاہتے ہے ویسے ہی ہم چلے اور ویسے ہی ہم کرے تاکہ ہم پویتر آتما سے ہر روز بھرپور ہوتے جائے اور ہمارے جیون کی دیسہ بدل جائے ہم ویجیون ویسواسی بن جائے ہم ہارے ہوئے ویسواسی نہیں پاپ کے گلام ویسواسی نہیں سیطان جہاں سفل ہوتا ہے ویسے ویسواسی نہیں ہم ویجیون ویسواسی بن جائے ہماری دوا آج آپ قبول کرے پیار پیتا ہم پرآتما کرتے پیار پرمیش یشو مسی کے نام میں ایسے سبھاؤ کو جو پویتر آتما کے نینتر میں ہم نہیں لائے ہیں آج سے اس پر اتی کار دینے کے لیے ہم انوک رہ دیجئے پویتر آتما ہمارے جیوان کے ہر اکشتر میں ہمارے ویچاروں کے اوپر سبھاؤ کے اوپر اچھاؤ کے اوپر ہمیں جو بھی اچھا لگتا ہے سبھی چیزوں کے اوپر آپ نینتر ناس سے لے لیجئے اور جو بھی آپ پسند نہیں وہ نہیں کر رہے جو آپ پسند ہے وہ کرنے کے لیجئے ہم یشو مسی کے نام سے پرات نہ کرتے ہیں پربو میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی لوگ ہم سے چھوڑے اگر کوئی بھی بیمار ہے نیراز تنت میں پربیش ور ہم دعا کرتے یشو مسی کے نام میں آتما پویتر آتما ان کے ردائی میں جیون میں رہتی ہے بیماری کو کوئی دیکار نہیں ان کے جیون کے سرے کے اوپر بیمار ان کے سرے دور ہو جائے اور یشو مسی کی سامر ان کے جیون میں بہن ربو ہم دنیواد کرتے آج کے سندر ٹیچنگ کے لیے سمجھ کے لیے پرمیشور کی پویتر آتما ہمارے جیون میں صرف رہنے کے لیے نہیں آئے ہے پر وہ ہمارے جیون پر سمپونا نیان کر پائے اور ایسا جیون کے دوارہ ہم ایک بہتائیت کے جیون میں پروش کریں وہ جیون دینے کے لیے آئے ہے اور ہم اس اندر شکشہ پرمیشور کی آپ ایک ویجائی جیون کی اور لے جانے کے لیے پویتر آتما ہمارے جیون میں آئے ہم آپ کا دھنیواد کرتے پربیشور پربو دھنیواد اس دن کے لیے جس میں آپ نے آپ کی دھارن کرتے جائے اور آپ کی مہیمہ کرتے جائے دھنیواد اس سمجھ کے لیے سارا آدھر اور مان آپ کو ملے ییشو کے نام سے پرات نہ کرتے آمین آمین آخری آشیش ہم مانگیں آخری دعا پربو نے سکھائی ہوئی ساتھ مل کر بولیں گے آکاش من آمین آمین چیویت اور مہان پتاب پر میشور کا اسیم اور گہرا فریم ییشو مسی کا انوگرہ اور پبیترا آتما کا ساتھ سہبا گیتا اور سنگتی ہر ایک کلیسیا کے صدرسیوں کے ساتھ پربو ییشو کے پیچھے چلنے مالا ہر ایک نشواسیوں کے ساتھ ہمیشہ تک آج سے لے کر حامل ہونے کے دوارا